ہمارے ہم قوائد ہیں اصول فقہ کے ان قائدوں سے تقدیم اور تاخیر راجعہ اور برجعہ کا عجبہ بہتی حدیر پتہ لگاتے ہیں اس کے برقص غیر مقلبین کا کوئی اپنا اصول فقہ نہیں ہم ایک اصول ان کا بھی ہے کہ حرفیوں کی مخاربت کر لی ہے جس حدیث کو حرفیوں نے اس لیے قبول کر لی اور عبر کیا کہ یہ قرآن پاک کے معافق ہے اب یہ حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے کہ ہمیں کوئی حدیث مل جائے جو قرآن پاک کے خلاف ہو تاکہ اس پر عمل کریں اسی طریقے سے یہ کوشش کریں گے کہ کوئی ایسی حدیث مل جائے جو اس علاقے کی عملی تواتر کے خلاف ہو اور اس پر عمل نہیں ہو رہا تو اس پر یہ عمل کریں گے اور عملی تواتر کو کہیں گے یہ فقہ کا مسئلہ ہے اور اس حدیث کو جو اس کے خلاف شاد حدیث ہے یہ کہا جائے گا کہ یہ حدیث کا مسئلہ ہے اس کی عام فہمتی سال میں عمام کو سمجھانے کے لیے ہی دیا کرتا ہوں کہ قرآن پاک صحیح بخارش اور صحیح مسلم شریف میں آیت اس طرح ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت ناظر ہوئی وَأَنزِرْ أَشِرَةَكَ الْأَقْرَبِينَ وَرْرَحَةَكَ بِنْهُمُ الْمُخْلَسِينَ تو حضرت نے اپنے اہلِ خردہ کوئی کتھا کیا نشتداروں کو اور ان میں واز فرمایا ہم جو قرآن پاک ہمارے ہاتھوں میں ہیں ان میں اتنا تو جملہ ہے وَأَنزِرْ أَشِرَةَكَ الْأَقْرَبِينَ لیکن وہ راہ تک من غمر بخرا سید نہیں ہے آپ کوئی یوں کہے کہ دیکھو وہ عبداللہ بن عباس کی قرآن ہے اور یہ کاری آسم کی قرآن ہے تو صحابی کی قرآن لینے چاہیے یا تابعی کی قرآن لینے چاہیے تو اس تقابل میں تو لوگ واقع پریشان ہوگے کہ صحابہ کا مقاموچہ ہے تابعین سے لیکن کوئی غیر مقلن بھی اب ایسا قرآن پاک شاید نہیں کر رہا جس پہ وہ آیت نکال کر اس طرح ڈال دی جائے ورہ تک من غمر بخرا سید یا کوئی یوں دھوکہ دینا شروع کرے کہ دیکھو یہ آیت جو بخاری مسلم میں ہے یہ نہائی صحیح صدق کے ساتھ ثابت ہے بخاری مسلم کی متعقل میں صدق کے ساتھ یہ ثابت ہے اور وہ آیت جو قرآن پاک میں اس کی بہت سرد ہی مذکور رہی ہے اس لئے سرد والی کو مادہ چاہیے بے سرد کو نہیں مادہ چاہیے تو یہ سارا دھوکہ ہی دھوکہ ہے قرآن پاک تلاوتر متواتر ہے اس کے مقابلے میں بخاری مسلم کی متعقل میں سرد بھی آ جائے تو وہ خجد کے قابل نہیں ہوتی اور اس طرح قرآن پاک کو کوئی آدمی نہیں بگارتا اسی طرح غیر مقلدین جو ہے یہ عملی تواتر کا قطر خیال نہیں رکھتے حالانکہ یہ اصل ہے مسلمانوں میں انتفاق اور انتحاد کے لئے اس لئے صحیح مسلم شریف صفادہ جن دول پر جو حدیث ہے حضور پاس نے فرمایا کہ سیقون فی امتی قضابون دجالون میری امت میں ایسے لوگ ہوگے بڑے چوٹے اور بڑے فرالیہ ہوگے قضاب کا مرد تو آپ جاتے ہیں جو بہت چھوٹ بولتا ہو اور فرالیہ اسے کہتے ہیں دجال اس میں اردی بیک اس کو کہتے ہیں کہ جو دھوکہ دیتا ہو بس دودھ میں پانی ڈال کر اس پانی کو دودھ کی قیمت پر بیجنے والے کو دجال کہا جاتا ہے ہیدہ چھوٹے نبی جو ہیں گے ان کو بھی اس لئے دجال کہا گیا ہے کہ وہ کھل کر نہیں کریں گے کہ پہلے نبی کی شریف مرسوک ہے ہم نئی نبوت لے کر آئے ہیں بلکہ وہ اپنی نبوت کو حضرت پاک کی نبوت میں بلا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ تو حضرت پاک کا ہاں بھی بن کر آیا ہے اور ان کی شریعت کو پھیلانے کے لئے اور واضح کرنے کے لئے آیا ہے تو اس لئے ان کو دجال فرمایا اب فرمایا کہ وہ جوٹ اور دجل کی بریات کیا ہوگی یا تونکو بن الاحادیث وہ تمہارے پاس کچھ حدیثیں لائے کریں گے یہ سارے جانتے ہیں کہ تبعیزیہ ہے کہ کچھ حدیثیں لائے کریں گے ساری نیپیش دیا کریں گے اب وہ جو لائے گے اور جو چھوڑے گے ان میں بیعلون کے راتر قبول کا بیار کیا ہوگا جو تمہارے باپ دادہ نے کبھی نہیں سنی تھی کیونکہ عوام کو وہی حدیثیں سنائی جاتی ہیں جن پر عمل کروانا مقصود ہے اور جو قابل عمل نہیں وہ کتابوں میں تو درج رہتی ہیں لیکن عوام کو نہیں سنائی جاتی تو ایسی حدیثیں جو عوام کے عملی تماتر کے خلاف ہوگی جو عوام نے نہ سنی نہ ان پر کہیں انہوں نے عمل کیا ایسی حدیثوں کو تلاش کر کر کے لوگوں کے سامنے رکھا کریں گے تو یہ ان کا ایک پیمانہ اور بیار ہوگا تو فرمایا فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ ان سے بجھ کر رہنا اور انہیں اپنے قریب بھی نہ آنے دینا لَا يَزِلُّونَكُمْ وَلَا يُفْسَنُونَكُمْ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمرا کرنے اور تمہیں فطرے میں ڈال دے تو اس سے معلوم ہوا کہ عملی تماتر کے خلاف جو عحادی سے ان پر خبر لگانا لوگوں کو گمرا کرنے اور فطرے میں ڈال دے جنانچہ غیر مقالدین نے جنکل اسی حدیث کے مطابق عبر شروع کر دیا کہ سب سے پہلے جھوٹ اتنا بولتے ہیں کہ ایک حدیث سنا دے گے جس پر یہاں عمل نہیں ہے عملی تماتر کے خلاف ہے اور وہ حدیث جو عملی تماتر کے مخالف ہے سرے سے اس کا ارکار کرنے کی حدیث ہے ہی نہیں تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہوا نا ایک میں چھوٹا جھوٹ ہے عملی تماتر کو جھٹلانا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے اس لئے ان کے لئے اللہ کے پیغمبر پاک نے کل زابون کل رشتہ مال پر ویا اور پھر دجالوں کے اسی انداز میں دھوکہ دے گے کہ دیکھو ایک طرف نبی ہے جن کا مقربہ پڑتے ہیں ایک طرف عبطی ہے امام ابو حریفہ رحمت اللہ تعالیٰ تو دین نبی کا ہے عبطی کا نہیں ہوتا اس لئے ہمیں محمدی پڑھنا چاہیے خرفی نہیں پڑھنا چاہیے اور پھر اسی طرح پوچھیں گے کہ آپ کا دیر کیا چاہتا ہے آپ محمدی ہیں یا حجبی ہیں تو دیکھو یہ کتنا بڑا دجل اور فریب اور دھوکہ ہے یا کا نفذ انہوں نے کس دجل سے استعمال کیا یا کا نفذ ہمیشہ ایک دو میں یا ایک دن سے استعمال ہوتا ہے بس یوں سوال پوچھا جائے کہ آج گنگل ہے یا بد تو یہ سوال صحیح ہے کیونکہ دونوں طرف دن ہے یوں پوچھا جائے کہ آج رجب ہے یا شابان تو یہ سوال صحیح ہے کہ دونوں طرف مہینوں کا نم ہے لیکن یہ پوچھا جائے کہ آج گنگل ہے یا رجب تو ایک طرف مہینہ ہے ایک طرف دن ہے یہ خالص غیر مپلدوں والا دھوکہ ہے کیا رجب کے مہینے میں گنگل نہیں آیا کرتے ہیں یہ پوچھا جائے کہ آپ اس وقت پاکستان میں بیٹے ہیں یا بھارت میں تو یہ سیاہ کا صحیح استعمال ہے کیونکہ دونوں طرف گلکوں کا نم ہے اور یہ پوچھا جائے کہ آپ پنجاب میں بیٹے ہیں یا سرحد میں تو یہ بھی سوال یا کا صحیح استعمال ہے یہ دونوں طرف صوبے کا ذکر ہے اور یہ پوچھا جائے کہ آپ بلدان میں بیٹے ہیں یا پنجاب میں یا یہ پوچھا جائے کہ آپ بلدان میں بیٹے ہیں یا پاکستان میں تو یہ اس جہالت کا نام ہے جس کو گار مکلگی کہتے ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ بلدان پنجاب میں ہی ہے اور بلدان پاکستان میں ہی ہے تو جو فرقہ ایک لفظ یا کا صحیح استعمال نہیں جاتا ان کے بارے وہ کیسے مان لے کہ یہ خدا کا قرآن اور طبیبہ کی حادث کو سمجھ سکتا ہے اس لئے ان سے بھی آپ بھی اسی قسم کا سوال کریں کہ یہ جو آپ نے حدیث پڑھی ہے طبیبہ کی ہے یا مخاری کی ہے یہاں یہ سوال تو صحیح ہے کہ آپ پوچھیں حدیث مخاری کی ہے یا تیروزی کی ہے کیونکہ دونوں طرف کتابوں کا دعب ہے وہاں بھی یہ تو سوال صحیح تھا کہ آپ محبودی ہے یا موسوی ہے دونوں طرف دبی ہوتے آپ محبودی ہے یہ عیشوی ہے دونوں طرف دبوت کا ذکر ہوتا تو یہ سوال صحیح تھا اور یا کہ آپ حنفی ہے یا شافی دونوں طرف مویتہ حدیر کا ذکر ہوتا تو یہ پوچھنا کہ آپ محبودی ہے یا حنفی یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کہ حدیث مخاری کی ہے یا انہ کے دبی کی ہے تو یہ ایک فراد ہے جیسے کوئی یہ پوچھے کہ آپ ملتاون میں رہتے ہیں یا پاکستان میں رہتے ہیں تو یہ ایک دھوکہ ہے ججل ہے پریب ہے تو اس لیے اس خرطے کے بارے میں یہی فرمایا کہ یہ لوگوں کو کورا ہی بیٹھا لے گا کیونکہ امنی تباتر کے خلاف جب ایک بات ہوگی تو یکیرن اکثر لوگ تو امنی تباتر کے ساتھ رہے گے یہ جب ان کو غلط کہیں گے اور اپنے آپ کو صحیح کہیں گے تو ہر گھر میں لڑائی ہوگی ہر گھر میں لڑائی ہوگی تو فطرہ پیدا ہو جائے گا فطرہ کھڑا ہو جائے گا جو رچے تاریخ میں یہی بتاتی ہے کہ بلکہ وکٹوریا کے دور میں جب یہ فطرہ پڑا پہلے شب لوگ بزبہ حرفی کا یہاں پابند تھے تو آپ صدیق اضرپت بکتا ترہیمارے بہابیہ پہ